موسیقی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جو ہم لوگ بتانے جا رہے ہیں آپ کو برج اصد جس کو یو کہا جاتا ہے ستارہ شمس ہے حروف اول میم ہے اور پیدائش ہے چوبیس جولائی تا تئیس اگست تیز اگست کے بعد برکل شروع ہو جاتا ہے تو لیو والے جو ہے اس میں بڑی انرجی میں جا رہے ہیں بڑی ترقی میں جا رہے ہیں میری نظر میں اس کے مطابق اس ماہ ان کو بہت اچھے حالات سے واسطہ پڑھ سکتا ہے اگر ان کی نیت صاف ہوئی بدنیتی میں نہ آئی لیو والے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں ان کو اگر میرے کسی بات سے تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے میں تک معذرت خواہ ہوں یہ کہ لوگ کوئی بھی کام شروع کریں اس ٹائم پہ ذاتی ہو مل کے ہو اس پہ ان کو ہر قسم کا فائدہ ہوگا اس میں کوئی پریشانے والی بات نہیں ہے کیونکہ مریق جو ہے شروع ماہ سے ذائچہ کے بارویں گھر میں موجود ہو گیا اکیس تاریخ کو تعلیم میں آئے گا یہ باپ کے ایرد کے زبردست سرگربیاں انویسمنٹیں ملنے والے لوگ اور اس کے طرح کی چیزیں لے کے آئیں گے اور ان میں آپ نے لوگوں چھاٹنا ہے کیونکہ ان میں کچھ لوگ آپ کو ذری ٹینشن دینے والے ہوں گے عذیت والے ہوں گے اچھا اور دوسری بات یہ کہ ان پریشانیوں سے جو واسطہ پڑے گا آپ کو ان سے آپ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اپنی ہمت کی ویسے لیو کوئی اللہ نے خاص ہمت دی ہمیں شیعات رکھیں یہ ببرشیر کا اس کو شکل بنائے گئی اسمانوں کے اوپر جو اس کی شکل مزرگان نے دینے دیکھی وہ ببرشیر کی دیکھی اس لیے آپ نے اس کو اپنے آپ کے اوپر ہیوی ہونے نہیں ہونے دینا گھر کے اندر لڑائی جھنگڑے کا تقرار جو ہے معمول کے مطابق وہ ہے کافی زیادہ اور آپ کسی کی رائے سے اتفاق نہیں کریں گے لیکن آپ بات میں اس کو سوچ لیتا کیجئے گا کہ آپ نے کر رہا ہے کیا نہیں کرنا کیونکہ یہ آپ کی رائے سے اتفاق نہ کریں گے اس کی وجہ یہ کہ اطارت کی وجہ بھی ہے وہ ریجنت میں اطارت اتنا چاہی شکوٹر نہیں ہے لیو والوں کا اس لیے یہ ان کے لئے وقت جو ہے نا اسے کہتے ہیں کہ معافق نہیں ہوگا اچھا ثابت نہیں ہوگا نہہ ثابت ہوگا منوس ثابت ہوگا یہ چیزیں اس میں نشاندری کر رہی ہیں اور جن لوگ کے پاس اپنی ساباری نہیں ہے اور خود ہی چلاتے ہیں انہیں بے حد متعات رہنا چاہیے لیو والوں کو بھی یہ باز ہیں تیز رفتاری کا رنکاری تیز چلائی تو ان کو حادثہ ہونے کا واقعہ پیش آ سکتا ہے اور گاڑی کو سامال کے رکھیں اور لیو والوں کے خلاف کوئی نہ کوئی قانونی چارہ گوئی ہونے جاری ہے اور ایسی چارہ گوئی ہوگی جس سے آپ کی جان چھوڑانا مشکل ہو جائے گی یہ میری باز ذہن میں رکھیں اور اپنی گاڑی کو گھر کے اندر لوک لگا کے رکھیں گھر کو گاڑی کے باہر نہ رکھیں جب بھی گاڑی ہو آپ کی نظر کے سامنے ہو یا کسی ایسک جنب میں لگائیں جہاں پہ ٹوکول ملتا ہے اور اسے بتا کے جائیں گے بھائی جنب میں پچاس ایکسٹر دوں گا آپ نے میری کاری کی حفاظت کر دیئے تیرہ ساری کو زہر اور زہر کی مینس ان سیٹن کی تسلیس ہو رہی ہے دوستوں کی طرف سے سہرو تفریقے آپ کو بہت موقع میں لیں گے خوشگوار بہت اچھے سب کو مطلیل نہیں کرنا آپ نے اس کے ساتھ آپ کو ایک حضرت ایسا آئیڈیا آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے رب الیزر ڈال سکتا ہے کہ آپ اس سے پیسہ کم آ سکتے ہیں اور وہ آپ کے لئے خوشگی کا باعث بنے گا اور اپنے پیسے کو سمال کر رکھیں ٹھیک ہے فضول خرچی نہ کیجئے گا اور خاص طور میں آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ سے بہت فضول خرچی کروانے کوشش کرے گی یا کر رہی ہے اس سے آپ نے بچنا ہے یہ لاتے ہوئی جاتے گئے کیونکہ انہی تاریخ کو اطارت ٹھیک ہے اطارت زور کی تزدیس ہوگی یہ جہاں تلبیل آئے گا اچھا یہ جو لیو والی لوگ ہوتے ہیں یہ سست لوگ ہوتے ہیں ان کا اورہ کام کرتا ہے رات کے ٹائم پہ ان کوشش کرنی سے ہی کہ اپنے اورے کو دن ملے گئے ہیں کسی بھی طریقے سے اور کافی ساری چیزیں آپ تو لیو والے خیر ہیں اور روپے لگانے کے ذرائع کے حصول آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے کہ جہاں پہ آپ روپے لگائیں گے آپ کو روپے ملے گا انویسٹر کے پاس آپ جائیں گے ان کے اوپر آپ کا اورہ بہت اچھا ہوگا بچ حرط ہے کہ آپ نے جھوٹ نہ بولا کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے جھوٹ بولنے والے پر لاکت بیچی ہے اللہ مجھے معاف کرے اس سے بھی کئی دفعہ جھوٹ بولا گیا یہ جو بھی ہوا اللہ آپ کو بھی معاف کرے سب کو معاف کرے ہمیں کہ اس سے بچنا ہم نے اور کہتے ہیں آپ کی زندگی میں جو بھی واقعہ ترنما ہو رہے ہیں وہ کچھ امیدی پیدا کریں گے ایسی چیز کوئی پیدا نہیں کریں گے جسے آپ کو نا امیدی ہو اور بلکہ جو نا امیدی کی انصر آپ کے ایک زندگی میں چل لئے تھے وہ پورے ہوں گے لیکن آپ نے اپنے خواہشات کو پورا رکھنا ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھے گا اچھا اس میں ایک اور چیز بہت زبردست ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اٹھائیس طریق کوئی شبز اور زہل کی تربیہ ہو رہی ہے یہ کیریئر کے جو آپ کے معاملات ہیں اس میں بہت احتیاط رکھنے پڑے گی آپ کو اور بہت سو سمجھ کے فیصلے کرنے پڑے گی اب سلانے والا آپ سے نراز رہیں گے اور پریشان ہوں گے غیر زوری سوچیں غیر زوری خیالات آپ نے نہیں آنے دینے اپنے ذہن کے اندر ورنہ یہ آپ کی صلاحیت ہو کھا جائیں گے ببر شیر کو ببر شیر پر کرنا چاہیے میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں اتارہ زائچہ کی گیارویں گھر میں بجارت رجت مرکری جو ہے ریٹو گریٹ ہے پہلے بتا چکے ہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر کر چکے ہیں چنانچہ شروع شماع میں انہیں افراد کے لیے اہم صاحبی نے جو تعلقات کے ذریعے ترقی کے خواہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں انہیں تحریر رابطہ ملاقات کے ذریعے اپنی خواہشہت کو احضار کرنا ہوگا فون کرنا ہوگا کہ سر میں نے آپ سے ملنا ہے آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہیں پہ ایمیل ڈالنی پڑے گی اس طرح کے کام یہ ان کو بہت دے گا اور ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے لہاس سے معافق ثابت ہوگا اتارہ جب رجت ختم ہوگی اور زیادہ بہتر ہو جائے بنیادی کام جو ہوتے ہیں گھریلو کام جو ہوتے ہیں اس میں آپ غفلت بڑھیں گے اس کی وجہ سے گھر میں رڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے وہ آپ بالکل نہ کریں لیوو والے شان نہ ہو جتنا پینک پھیلا ہوئے پاکستان کے اندر اللہ سے آسانیاں مانگیں آسانیاں مل جائیں گی ذکر کریں بجائے جلسے جلوسوں میں جانے کے بدوائیں دینے کے نواز شریف صاحب کو عمران قاہ صاحب کو اس طرح نہ کریں اللہ سے رحم مانگیں اللہ تو فضل کر دے پاکستان کے اوپر یہ تیری مدد سے ہمیں حاصل ہوا ہے تیرے فضل سے حاصل ہوا ہے ہم ہمارے پر فضل کر دیں اور یہ بات یاد رکھیں پاکستان ترقی ضرور کرے گا یہ چند مہینوں کی یا سال کی بات ہے آپ بہت اچھی ترقی کریں گی جو لوگ آپ کو باہر سے فون کر کے مہنگائی سے ڈڑا رہے ہیں بلکل صحیح ڈڑا رہے ہیں سب کچھ ہے لیکن ہم ان سے بہت بہتر ہوں گے انشاءاللہ آپ یہ دعا کریں کہ روس ہمارا ساتھ دے اور ہمارے جتنے حکمران ہیں ان کو اقل فہم فساد اور بلاغت دے کہ یہ روس کے ساتھ چائنہ کے ساتھ اس ایشیا کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں ان کو صحیح کریں یہ خصوصاً دعا کریں اور اللہ ان سب کو ہدایت دے اقل و فہم دے ہم سے زیادہ ہے اور ایڈی ہے لیکن ہم ان کو بینگ آسٹالیجر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی پلیس اب حال ایک آدمی کو کرسی کا پڑھاوا ہے مجھے کیوں نکالا پہلا تھا مجھے کیوں نکالا دوسرا بیسی چکر میں پڑھ گیا مجھے کیوں نکالا ان سب ہم نکل جانا چاہیے اس سے عوام بہت پسری ہے میرے روز کے مسائل ہیں میں میڈیا کے تھوڑی یہ آواز دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس بلیڈ پریشر گولی کے کھانے کے پیسے نہیں ہیں ایک چاول پلیٹ لوگوں کے گھر میں پکریے اس میں سے چار بچے کھا رہے ہیں خدا رحمت فرمائے آپ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے آپ لوگ ہمارے پہ فضل کریں آپ کو اللہ اس کا بہت عجر دے گا انشاءاللہ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے نواز شریف صاحب ہیں عبران خان صاحب ہیں ان کو چاہیے یہ ملک پاکستان کی لیے غور فکر کریں ساتھ پر مل کے بیٹھ جائیں سٹالجروں کی باتوں کو نہ سنیں ہمارے فیصلے اللہ کرے کہ پاکستان میں ہی ہوئے ہمارے بزرگ دیانے دینگی کہہ چکے ہیں کہ اس ملک کے اندر دنیا کے فیصلے ہوں گے اور انشاءاللہ ہوں گے انشاءاللہ اپنے موہ سے مت بری بات نکالیں پانسو کا ڈالر ہو جائے گا تین لاکھ رپے کا سو نہ ہو جائے گا ایسی باتیں نہ کریں پلیز اچھا اب آخری بات آخری بات یہ تھی لیو والے کو جو صدقہ ہے وہ ہے چنے کی دال چنے کی دال کیا آپ کچھڑی بنا کے بھی بات سکتے ہیں سوا پاؤ بنا لیں آدھا کلو بنالیں ایک کلو بنالیں چتنی آپ کی توفیق ہے ٹھیک ہے اس ملکی نمبر اور اس کو آپ نے غریبوں میں تقسیم کرنا ہے اگر آپ گھر میں نہیں بکا سکتے آپ مزدور آدمی ہیں آپ نے بیس روپے کی لینی ہے ایسی جگہ پر ڈال دینی ہے چہاں پر چڑیاں وغیرہ کبوتر وغیرہ کھالے اب ہم انفرمیشن جو دینا چاہ رہے تھے وہ دینا چاہ رہے تھے برج سملہ جس کو ورگو کہا جاتا ہے جس کا ستارہ اتارت ہے اور اس کا حروف ہے پین آن پے اور غائن اور اس کا پیدائش کا وقت جو ہوتا ہے چوبیس اگس سے لے کے تئیس تبر تک ہوتا ہے اب ان کے بارے میں ہم لوگ یہ پر ڈالیکٹ کر سکتے ہیں کیاس کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں سوچ سکتے ہیں یا جتنی اقل فہم اللہ نے ہمیں عطا کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں یا آمدنی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اس وقت آپ نکوشی کو آغاز کر دیں ٹھیک ہے آغاز کرنے کو بول رہا ہوں میں میں یہ نہیں کہہ رہا لگا دیں فرق ہوتا ہے میں کہہ رہا آغاز کر دیں اپنے روپے کو تحفظ دیں غیر سوری اخراجات کو کم کریں اور کسی کو اپنا پیسہ مت دیں انویسمنٹ مت کریں ورگو والے سملہ والے اطارت جسے کہتے ہیں دسمہ گھر اسے کہتے ہیں آلا گھر مجھ سے اسٹم کہنے ہی جا رہا کیونکہ رات کا ٹائم ہو گیا کیونکہ یہ رجت کی حالت میں ہوگا سولہ تاریخ و مستقیم ہوگا چنانچہ وہ افراد جو ایسی سرگمیوں سے مصوب ہیں مثلا کہ لمبے سفر سے کانونی سے اور خطوں کتابت سے لیپ ٹاپ سے آئی پیٹ سے تو ان کو چاہیے کہ اپنی غلطیوں میں کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھیں جسے ان کا بوس ان سے بہت ناراض ہو اس کو دو دفعہ پڑھیں تین دفعہ پڑھیں اور اپنے غصے پہ ہر وی نونے دیجیں سفر کے موافق ثابت ہو گئی یہ سال آپ کا یہ مہینہ اس معاملے کے مطالق آپ سمجھیں کہ آپ کے خلاف کچھ لوگ بازگشت جسے غصب کہتے آئی تھے انگلش میں اردون میں کہتے ہیں غیبت غصب بہت زیادہ ہوں گی اس مہینے کے اندر تو آپ نے ان سے بچنا ہے اور ذہنی انتشار سے جسے کہتے ہیں بہت زیادہ بڑھنا ہے ان تاریخ اطارت جزراتی آپ کے ذہنی صلاحیتوں میں اضافہ کر تو کرے گا لیکن وہ پندرہ جولائی پندرہ مئی کے بعد کرے گا اس سے پہلے نہیں کرے گا یہ بات یاد رکھے گا اچھا پھر پچیس تاریخوں سفر کر رہے ہوں تو ان دنوں بے حد متعد رہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں کوئی حاصل ہو سکتا ہے یا تاریخ غلطی ہو سکتی اس لیے آپ نے جلدبازی سے کام نہیں لینا کسی اچھی بس میں بیٹھ کے جانا ہے پھر تیرا تاریخ کو زورا اور زہل کی تسلیس ہو رہی ہے زورا کہتے ہیں وینس کو زہل کہتے ہیں سیٹن کو تسلیس ہو رہی ہے آپ کی خوشیت آپ کے جذبات اس سے منسلک ہوں گے آپ کے اندر ایک نئی سوچ جو ایلپ ہوگی جو رب العزت ہے وہی جانتا ہے ہم یہ قیاس کر سکتے ہیں اور آپ کی سوچیں جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے اوپر جیسے کہتے ہیں اثر انداز ہوں گی اس لیے ان سوچوں کو آپ نے اچھی طریقے سوچنا ہے پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے ہر وہ کام کرنے کے لیے بے چین ہوں گے جس میں کسی بھی طریقے سے ارپیہ حاصل ہو یہ ذہن میں رکھے گا لالچی نہ بنیے گا آسانی سے آجائے لے لیں نہیں تو اللہ توقل بیشہ اللہ توقل لیکن اللہ پہ بھروسہ رکھیں حضبان اللہ ہی بنیابلو کی رکھیں آپ کا رویہ دوسروں کے لیے بے انتہا تکلیف دے ہوگا یہ مہینے میں آپ کی اپنی ذات میں جو تقدیلی آئی ہے اس میں منفی پہلوس زیادہ اوجاگر ہو رہا ہے اگر آپ نے میرے بتائے وے صدقات نہ دیئے صدقہ فاتو بلیات کو کھا جاتا ہے میں ہنڈ میں بتاؤں گا آپ کو صدقہ بھی بتاؤں گا حروف بھی بتاؤں گا پڑھنے کے لیے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے صدقہ خیرات سے ان چیزوں میں وہ ہو جائے گا زورہ جو ہے آپ کے دس میں گھر میں موجود ہوگا نو تاریخوں گیارویں گھر میں داخل ہوگا جو کہ ارام تلبی لے کر آئے گا اصل میں یہ ماہ ان عورتوں اور لڑکیوں کے لیے بہت خوش قسمت ہے جو کسی خاص کیریئر کسی خاص چیز میں ترقی کرنا چاہتی ہیں یہ باہت ذہن میں رکھیں تو وہ اپنا فل زور لگائیں اپنی طاقت لگائیں اپنی علیہ جی کو اس طرح ونگائیں جس میں وہ ترقی کرنا چاہتی ہیں چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورت ہیں ملازمت کی تلاش کریں ان کو اس سال میں اس مہینے کے اندر ملازمت مل سکتی ہے اور جن کے نزدیک محبت کے معاملات اہمیت کے حامل ہیں ان کے لیے تیرہ اٹھارہ انیس انتیس تاریخ بہت معافق ثابت ہوگی مثلا اگر اس لڑکی سے ملنے جانا ہے ان کے گھر رشتہ بھیجنا ہے مگنی کا نکاح کی کوئی آپ نے بھیجنی ہے تو آپ اس میں بھیجیں اور جب بھی کوئی نیکہ عمال کرے تو میں نے ایک چیز سے کیے پھرے دو رکھات نماز حاجت پڑھیں پھر اس کے بعد مقام شروع کریں آپ اور اس کا ثواب جو ہے بی بی سلام اللہ علیہ بی بی فاطمہ تو سلام اللہ علیہ کو بھیجیں ان کو ہمارے ثواب کی ضرورت نہیں ہے اس میں ہم نے یہ کہنا ہے کہ اللہ ان کے درجات کو مزید بلندت آف رہا ہم نے یہ کہنا ہے یہ نہیں کہنا ہم نے ان کو ثواب اکشا یہ باج دائم میں رکھے گا اچھا باقی صحیح ٹھیک ٹھیک آپ کا جو ہے نا ایسے کچھ نہیں چارنا آپ بڑی سانسے مشکل مشکل اگر کوئی آئی تو وہ نکل جائے گی ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے لوگ آپ پہ مہربان رہیں گے محبت سے پیش آئیں گے بس آپ نے جلد بازی سے کام نہیں کرنا کیونکہ مریخ جو ہے مارس میں اس لیے اردنگلش کر دیتا ہوں کس لوگوں کو مریخ کا بتا ہی نہیں کیا ہے کس لوگوں کو مارس کا نہیں پتا اس لیے میرے سے جتنا ہو سکتا ہے وہ میں اپنی ایفٹ ڈال لاؤں کمی بیشی آپ بھی ماف کریں گے اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی ماف کرے گا ماہ شروع مارس سے ذائچہ کے گیارویں گھر میں ہوگا تاریخ ہوگی اس کی اکیس کو بارویں گھر میں داخل ہو جائے گا چنانچہ اس ماہ دوسروں کے تعاون سے بہت کچھ حاصل کر سکیں گے یہ ماہ ترقی پذیر ثابت ہوگا آپ کے لئے لوگ آپ سے مہربان ہوں گے گھر والے ادارے والے کرب والے جو بھی قطع اٹھائیں گے اس امید ہے کہ آپ کی بیتری ہوگی اب اس میں رہ گیا آپ کے لئے صدقہ اور پھر اس میں رہ گیا اسم آزم صدقہ جو آپ نے دینا ہے وہ دینا ہے ایک مونگی کی ڈال ہوتی ہے ثابت مونگی صدق مونگی رپے کی لئے دس رپے کی لئے بیس رپے کی لئے ایسی جگہ ڈال دیں پیروں میں نہ آئے شرط یہ ہے یہ رسک ہے رسک کی بیدوی کرنے والا نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے یہ آپ یاد رکھیے گا اور اس کو چیک کیجئے گا تو آپ کے جتنے بھی آپ کے حساب میں آتے ہیں آپ نے اس کو بدھ والے دل لے کے کبوتروں کو ڈال دیتی ہیں اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ ایک سو پچیس رپے کسی غریب کو دیتے چلے اب آپ آپ کا آگیا صدقہ کیا صدقہ کہنا سوری اسم آزم اسم آزم جو آپ نے پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے صرف یا سلام کیونکہ آپ انتشار میں رہیں گے سلام جو ہے وہ آپ کے انتشار سے رکھی آپ نے صرف یا سلام پڑھنا ہے اس مہینے اگلے مینے کی چینج ہوتا رہ گا یہ روٹیٹ میں چلتے رہتے ہم آپ جو برش کا جا رہے ہیں وہ ہے برج میزان جسے کہتے ہیں لبرا ستارہ اس کا ہے زہرہ جس کو کہتے ہیں وینس اس کا روح یہ اول جو ہے جن کے پر ڈیٹو برت نہیں ہوتی ان کے بارے میں ہم لوگ کہتے ہیں تے اور تے رے تے تویں مالی امور کے لحاظ سے یہ جو ماں ہے نا آپ کا اچانک تبدیلیوں کا دور نظر آ رہا ہے مجھے تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے آپ کو اس میں خوش قبری بھی مل سکتی ہے آپ کو اس میں کوئی بینڈ نیوز بھی پڑھ سکتی ہے اچھے دو زیادہ ملنے کے چانس ہیں ان سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے وینس جو ہے ازائچے کے زورہ جو ہے ازائچے کے نوے گھر میں موجود ہوگا انیس تاریخ و دسویں گھر پر آجے گا چنانچہ یہ وقت لمبا سفر اختیار کرنے کے لیے خواہ کاروباری ہو خواہ کسی بھی غر سے ہو یہ تفریر نویت کے ہو صحت اچھی رہے گی سوچ اچھی آئے گی بور نہیں ہوں گے آپ سفر کے اندر اور آپ کو سیکھنے کا بہت کچھ ملے گا اور جو ہے کیا کہتے ہیں مالی لحاظ سے جو ہے نا آپ کا کافی اچھا رہے گا تعلیمی سارگرمیہ جسے کہتے ہیں سفر عمرہ وغیرہ کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ کے لیے خوش قبار ثابت ہوگا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ سفر آپ کے لیے اس ٹیم بہت اچھا ہے آپ کو سفر خوش قبار ثابت ہوگا زورہ اس ماہ کی چار تیرہ اٹھارہ سترہ انتیس تاریخ و سات نظرات سات کہتے ہیں اچھے وقت کو اس میں یہ کام کرے گا تو یہ بہت اچھا ٹائم ہوگا آپ کے لیے محمد کے معاملات جو ہیں وہ بھی بہت اچھے رہیں گے آپ کے اور اگر کوئی انعامی سکیموں میں آپ حصہ لگانا چاہتے ہیں ضرور لگائیں لبرائس ٹیم بار ٹاپ پہ جا رہا ہے میری نظر میں باقی اللہ چلا جاننے والا ہے میں لوگی نا بعض معلومی حضرات یہ ہے کئی لوگی اتراز کرتے ہیں کہ جی کہہ دیتے ہیں کہ جی اللہ جاننے والا اور اپنی بات بھی کرتے رہتے ہیں یہ علوم بھی تو اللہ نے دیئے نا مصریوں کو علوم بھی تو اللہ نے دیئے تھے پھر اس کے بعد ہمارے اتنے بزرگان دین ہیں جنہوں نے اس علوم کو سیکھا اس کی تربیت دی اور وہ ایسے بزرگان دین تھے جن کے میں آنے والے وقت میں دنوں میں نام نکال کر آپ کو دوں گا وقت بتائے گا کہ جو ایک ایک کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر ان کی ایک سانس بھی اللہ کی ذکر سے غافل نہیں ہوتی تھی انہوں نے اس علوم کو سیکھنے کا حکم دیا سیکھا اور کہا لوگوں سے اس پر میند کریں اور اب میند کون کر رہا ہے ہندو کر رہا ہے کافر کر رہا ہے اور بہت آگے جا رہے ہیں وہاں یونیویسٹیز بن گئی ہیں سٹالوجی سیکھنے کی ہم یا شرک اور بیدت کے چکر میں بڑھے ہوئے ہیں آپ بھی سٹالوجی کو ایک علمی طور پہ لیں بائیو کے طور پہ لیں کیمیسٹری کی طور پہ لیں میتمیٹک کے طور پہ لیں یہ میتمیٹک ہے آسٹانومی جو ہے میتمیٹک ہے اتنی سی بات ہے اور تو کوئی اس میں کوئی اتنا کوئی لڑائی جھگڑے والی ہماری کوئی بات ہی نہیں ہے پر بات کئی سے کئی لکل جائے گی لہٰذا لبرا والے جو ہیں نا قیمتی اشیا کی خرادداری کے لیے پیسے زیادہ خرچ ہو جائیں گے مہنگی چیزیں خرید لیں گے اس لیے ان کو چاہیے گے بہت ہلکے سے حالات رکھیں آپ کے نزیز محبت کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہو جائیں گے اس کا آپ نے ہاتھ پنجابی چکن دینے کی ہاتھ والے ہی رکھنا ہے آپ کہیں گے بس ابھی شادی ہو ابھی نکاح ہو اور ایسا ہو ایسا ہوگا نہیں اور لوگ آپ کے مطالعے غلط افائیں اڑائیں گے کہ وہ بندہ غلط ہے اس سے بچ ہو آپ نے جواب نہیں دینا وقت اور اللہ اس کا جواب دے گا یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے تیرہ تاریخ کو زورہ زول کی تصریح ہوگی مالی معاملات میں اتیارت رکھیں کچھ غلط ہیں نہیں پیدا ہو جائیں گی کچھ لوگ آپ کو برا سمجھیں گے اور خفیہ دشمنی اس مہینے میں بہت زیادہ رہے گی اتارت زائچے کے نوے گھر میں بجالت رجت ہوگا سب کو بتایا ہے پہلے بھی سٹار میں بتایا ہے اور یہ آپ کی ذہنی صلیت کو کم کر دیکھا لکھنے پڑھنے کی پبلکشیشن کی ان چیزوں کو کم کر دیکھا اس لیے آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا کیونکہ پندرہ مہین کے بعد یہ ساری چیزیں ٹھیک ہونا جا رہی ہیں انشاءاللہ میں آپ کو اس کا صدقہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ اور آپ کو کوشش کرنے چاہیے کہ کوئی عدبی بس ان عدبی میں کہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ کلام سنیں باب اللہ شاہ کے سن لیں آپ پتہ نہیں کوئی کفر نہ کہہ دے اس کو بہت دنیا سنتی ہے وہ سن لیں میاں ببکش صاحب کے سن لیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں کوئی بھی ایک اللہ کا کام کرتے رہیں جس سے آپ کی ساری چیز ہوتی رہیں گے انشاءاللہ اٹھائیس تاریخوں شانس اور زہر سن اور سیٹن کی تربی ہے تربی ایک جو ہم اسٹالوجر کہتے ہیں یہ کوئی اچھا وقت نہیں ہوتا اس میں آپ نے جادہات نہیں خرید دیں کوئی ایسا سودا نہیں کرنا سوچ سمجھ کر لوگوں سے بات کرنی ہے اگر آپ نے بغیر سوچے سمجھے بات کی لوگ الزام بھی لگائیں گے اور آپ کے لئے پریشانی کا باعث بھی بن جائے گا اور آپ کسی انعامی سکیم میں پیسہ لگائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ کے جو تعلق آتے ہیں بڑے لوگوں سے بنیں گے خشت طوبی سے بنائیے گا اور اس کو قائم و دائم بھی رکھیے گا اور ملی شروع ماہ سے جو ہوگا وہ دس میں گھر میں ہوگا اکیس تاریخ و گیارویں گھر میں داخل ہوگا کیریئر کے لحاظ سے آپ کو روزگار بڑھانے اور بہتر کرنے کوشش میں فائدہ ہوگا انشاءاللہ اگر آپ اللہ کے ذکر سے اللہ سے جڑے رہے تو اللہ ہر چیز میں ہے اگر آپ اللہ کو پیچھے چھوڑ دیں گے سرسٹالوجی کی باتیں سن لیں گے کہ میرے انہوں نے یہ کہا تھا تو یہ ہو جائے گا انہوں نے کہا تو ایسا کچھ بھی کی گیا بے اتبار جو زندگی میں آپ کے لوگ آپ کے اتبار سے کھل کے جا چکے ہیں اس مہینے وہ ہو سکتا ہے انٹرہوں نے کوشش کریں آپ نے اتبار نہیں کرنا کیونکہ اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن ایک سوراک سے دو مرتبہ نیڈس ہا جاتا ٹھیک ہے دوبارہ ان پر اتبار نہیں کرنا حدیث کو یاد کرنا ہے مومن ایک سوراک سے دو مرتبہ نیڈس ہا جاتا یہ بات اپنی ذہن میں رکھئے گا اور ذہنی سکون حاصل کریں مریق کیونکہ اچھی طریقے ہیں اس کے ساتھ طریقے ہیں سولہ پندرہ پچیس چھبیس تائیس اٹھائیس اور کوئی بھی ختمی فیصلہ کرنا تو ان تاریخوں میں ہی کیجئے گا اور اپنے غصتے اور اشتعال کو نقصہ سے بچنا ہے آپ نے پولائٹ ہوکے چلنا ہے مزے سے جو تربیت اللہ کے رسول نے کی ہے تھنڈ پروگرام جس کا جو دل کرتا ہے کر لے بیبانی کا مو کالا ہی ہونے ہیں انشاءاللہ آج بھی اور کل بھی اچھا اب اس پہ رہ گیا ہے صدقہ اس کا صدقہ جو ہے وہ آپ میٹھا پکائیں گے کچھ بھی پکا لیں میٹھی ٹوفییں بھی آپ باڑھ سکتے ہیں لبرا والے میزان والے بچوں میں باڑھ دیں زردہ پکا لیں ٹھیک ہے جمعہ کا دن ہوگا ٹھیک ہے اور اس کا جو ورد ہوگا یا کافی ہو یا غنی ہوگا اس پہنے کا جو ورد ہوگا وہ یا کافی ہو یا غنی ہوگا اس کو دیکھیں اور بس انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے لئے اتنے ہی بہت ہے تفصیل تو میرے پاس بہت زیادہ ہے لیکن کام زیادہ ہے ہم نے آگے جانا ہے بے بہاق درود و سلام ہو نبی کرم اور ان کے آل اولاد پر اہل بیعت پر اور ہماری جانے ان پر قربان اور اللہ روزہ میشہر ہمیں ان کے سائے تلے جگہ تافہ بھائے آمین الہی آمین جن کے صدقے میں ہمیں یہ علم پہنچا ہے ہم اب جو ہے بتانے آپ کو جو جا رہے ہیں وہ ہے برج اقرب جس کو سکورپیہ کہتے ہیں ستارہ اس کا مریخ اور پلوٹو ہے اور اس کے حروف اول جو ہوں گے مزال اور زی زعات زویں اور نوم جی کے بعد ڈیٹو پر ترین گے اس کے پیدائش کا جو ہے وہ چوبیس اکتوبر تھا پائیس ٹو امبر ہے اچھا مجھے ایسا لگ رہا ہے اس ماہ اکبری اکربی افراد جو ہیں محبت کے معاملات خاندانی امور کاروکاری لحاظ سے بہترین محسوس کریں گے تہاں کوئی نئی سوچ اور ترجیحات آئیں گی نیگٹیوٹی آئے گی یہ میرا تجربہ کہہ رہا ہے میں سٹارس کی بات ہی نہیں کر رہا ان کو چاہیے اپنی نیگٹیوٹی کو سمال کر رکھیں اکرب والوں کو چھیک ہے یہ اقدم لوگوں پر پڑ جاتے ہیں ان کو حوصلہ کرنا چاہیے تمیز رہنے چاہیے نظر کچھ اور آتے ہیں ہوتے کچھ اور ہیں ان کو نہیں پتا ہر انسان نے مرنا ہے مرنے سے ڈرے ہر بندہ ڈرے یہ سبیش جڑے ملیک شروع محسوس عزائشہ کے نومے گھر میں موجود ہوگا اکیس تاریخ کو دسویں گھر میں داخل ہوگا آپ کے کاروبار یا سفر یا قانونی یا آفیشل کاموں میں رکافٹے دور ہو سکتی ہیں اس ماہ روحانی علوم کے مطالعے کتابوں کا ضرور مطالعہ کیے جئے گا کسی روحانی آدمی کے پاس ضرور جائیے گا اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اگر اس نے دعا کر دی تو آپ کے سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے تعلیم معاملات کاروباری معاملات بہت سو بہت ہی اچھے ہوں گے میرے ملک جانا چاہ رہے ہیں تو وہ سفر بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ ٹیکنیکل اور مشینری کاموں میں آپ کو پریشانی آ سکتی ہے اس کا اپنے بہت خیار رکھنا ہے وہ ہے مئی کی سولہ سترہ اٹھارہ پچیس اور نظرات کے تحت جسے میں کہتے ہیں کہ تیرہ تاریخ کو زورہ زورہ کہتے ہیں وینس کو پھر اس کے ساتھ ہے زہل زہل کہتے ہیں سیٹن کو اس کی تصریص ہو رہے ہیں تصریص اچھی ہوتی ہے اس وقت کچھ لوگ آپ کو نئے آئیڈیاز دیں گے کام شروع کرنے کے یا شامل ہونے کے پیشکش کریں گے آپ کے ذہن میں اس وقت نت نہیں نت نہیں کہتے ہیں کہ ایک نئے نئے کال آتے رہیں گے میں جب پیسہ کمانوں میں ایسے پیسہ کمانوں میں ویسے پیسہ کمانوں تو آپ نے ان کو سوچنا ہے اور پھر جانا ہے کیونکہ تبدیلیے تو آپ کے اس مہینے میں آئیں گی اس کو آپ نہیں روک سکتے اپنی آمدنی کی معاملات اپنی حد تک رکھیں کسی کو ذات نہ بتائیں کیونکہ وہ تنگ ہے اور ابھی تنگی رہیں گے سائی چی کے آٹھویں گیر میں مرکری جو ہے جس کو اتارت کہتے ہیں وہ رجت میں ہے سولہ کو مستقیم ہو جائے گا چاہے اس دوران شراختی امور تعلقات پر دعا پڑے گا دوسروں سے رابطے ہوں گے اس میں مجھے تو لگ رہا ہے کہ کئی اقربی افراد جو ہیں وہ جیل چلے جائیں گے یا ان کے ایسی لڑائی ہوگی جسے وہ زخمی ہو جائیں گے تو ان کو گاڑی بھی بہت اتیاسے چلانی چاہیے اور کاروباری معاملات میں رکافتیں آئیں گی لیکن لوگ صرف اپنے مطلب کے لیے ان کو استعمال کریں گے خوشیہ مت کریں گے ان کے ساتھ چلیں گے پھریں گے لیکن ان کا کام نہیں کریں گے ان تمام معاملات کے لیے تیرہ اٹھارہ تئیس اٹھائیس یہ تاریخیں بہتر ہوں گی اور ان کو سرگرمیوں میں سیرو تفریق کیلئے جانا ہے تو وہ تاریخیں بھی یہ ٹھیک ہیں وہ ہیں پندرہ پچھئیس تاریخوں کے ساتھ اچھا اب آگئی اٹھائیس تاریخ اس میں شمس سن این سیٹن زہر کو تربی ہوگی حصول مال کے جو ذرائع ہیں کاروبار ہے اس میں سب سے زیادہ اثر اداز ہوں گے نئی تبدیلی نئی امنگے نئے مستقبل کی راہوں کو بدل دیں گے جسے کہتے ہیں نا کہ دوست بھی دشمن ہو جائیں گے اس میں یہ بھی ہو جائے گا اور وہ آپ کو ان اخصان نہیں دیں گے وہ آپ کی بات پر یقین نہیں کریں گے اگر آپ کوئی ڈالر یا بانڈ کیونکہ انہوں نے آپ کے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ ایک سکیچ بنا لیا ہے کہ یہ بندہ دھوکے باز ہے یہ نظر کچھ اور آتا ہے یہ کرتا کچھ اور آتا ہے اس لیے اس نے آپ نے ہر چیز سے بچنا ہے زورہ نو تاریخ کو آپ ذائچہ کے نومے گھر میں داخل ہوگا چنانچہ یہ وقت لمبا سفر اختیار کرنے کے لیے خواہ کاروباری ہو یا کوئی بھی ہو موافق سامد ہوگا درحقیقت ملک سے باہر چھٹیاں گزارنے کے لیے یہ تو امیر لوگوں کی باتیں ہیں اگر وہ جا رہے ہیں تو ان کو بہت فائدہ ہوگا جو لوگ ناران کرانگن جا رہے ہیں ان کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور خوشگوار رہے گا زورہ جو ہے اگر انہیں سفر کرنا ہے وینس کا تعلق عیش ہے اس سے سہری ہے سہر کرنے سے گھومنے پھرنے سے تو اس کے لیے تیرہ کی اٹھارہ کی تیس کی انتیس کی تاریخیں بہتر ہیں لہٰذا کنتی اشیاء کی خرداری میں آپ کو بہت اتیاد رکھنے چاہیے ان کو آپ سستے داموں نے اپنے پیسوں کو بہت سمال کر رکھیں اور سفر بھی جو کریں وہ بھی آستہ گاڑی چرا کے کریں سٹپنیاں ڈبل رکھیں ورنہ آپ کی گاڑی زیادہ پینچر ہوگی یہ بات کی یاد رکھیں جن کے پاس نئی گاڑییں ہیں لینڈ کروز رہے ہیں ان کو تو کوئی فکر نہیں ہے یہ میں غریب آدمی کو تنبی کر رہا ہوں اور اقرب والوں کو اس ٹیم پہ صرف گوش کا صدقہ دینا ہے سوا پاؤ لے لیں آدھا کیلو لے لیں اس کو پکا کے کسی مدرسے میں بھیج دیں اب سوا پاؤ مدرسے والے تو لیں گے نہیں وہ خود ہی کہیں پھیک دیں گے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ماتھی کو لگا کے چیل کمو کو ڈالتے ہیں لیکن گوش صاف سے طرح لیں جیسے آپ گھر کے لیے لیتے ہیں ایک تو صدقہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا دوسرا ان کو پورے مہینے یا حفیظو یا سلامو پڑھنا چاہیے تاکہ ان کو اللہ اپنی سلامتی میں رکھے یہ بھی یاد رکھے گا یا حفیظو یا سلامو ضرور پڑھتے رہیے گا باقی ساری باتیں تو چلتی رہیں گے اپنا بہت خیار رکھے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم اللہ حافظ